موسیقی 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 خیراتل پر جا کر اپنے سبیل کارکرطا وضعوں کو اس کے بارے میں جاگروف کرو اور اپنے کسان ممیوں کو اس کے بارے میں جاگروف کرو اور ان کو بتاؤ کی کس طرح سے یہ جو بین ہیں یہ ان کے فائدے میں ہیں ان کی آمدنی کو بھجنا تگنا کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمردھی کی طرف لے جانے والے ہیں پاکشی پارٹیاں کانگریس پارٹی خاص کر آج جو زمینی اس طرح پر دھناتر پر ان کی راجمیتی جو ہے وہ بلکل سیفر پر آگے گئے تو وہاں پر واپتیس اپنے زمین کو تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ جگہ جگہ پر اس طرح کا چچھوڑاپن دکھا رہے ہیں اور اس طرح کا لوگ پتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہ کسان بھائی یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ تینوں بل جو ہے یہ تینوں بل جو ہے وہ ان کے فائدے میں ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ کانگریسی جو ہے میں نے جیسا پہلے بھی بتایا کہ وہ دھراتل پر بلکل زمین ان کی ختم ہو گئے ہیں تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس مادیم سے وہ اپنی زمین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بہت زبردست طریقے سے ان کو باؤنس بیک ہونے والے ہیں کیونکہ کسان جب ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فصل جو ہے وہ بک رہی ہے ایم ایس پی جو ہے وہ خریف خریف ہی نہیں روی کیلئی دھوشیت ہو گئی ہے تو کسان بھائی جو ہے وہ تو اپنے بزنس میں اپنے کام میں بیزی ہیں لیکن کانگریسی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن ہم نے باقاعدہ جو ہے ہر جگہ پر جہاں پر ہمارے کارکرم تھے وہاں پر ہم نے کارکرم کیے اور وہاں پر اپنے کسان بھائیوں کو اور اپنے کارکرم تھے بھائیوں کو سمبودھیت کیا اور ان کو تینوں مدھوکوں کے باغ میں بتایا یہ آپ کو بہنے بھی کانگریس ہی ہے اور یہ بھی روز کیا تھا کسان نہیں جو سمیں یہ بلکل کانگریس ہی ہے اور وہ بہتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کو لیکن کسان بھائی جو ہیں وہ دیرے دیرے سمجھ میں آ رہی ہوں ہوتھرس ماملے میں سانسا سنیتا دگل نے دوشیوں کے خلاف سکت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے انہیں فانسیز دیے جانے کی مانگ بھی کر ڈالی ڈگل نے کہا کہ یوپی کے مکہ منتری آدیتیناتھ یوگی نے سپسٹ کر دیا ہے کہ ماملے میں جو بھی دوشی ہوگا انہیں بکشا نہیں جائے گا اور ایسا ادھارن پرستود کیا جائے گا کہ کوئی بھی ہماری بیٹیوں کی اور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا اسے کچھ ادھارن نے جس طرح کا نکمہ پند دکھایا اس کے بعد اب آپ دیکھیں آپ جو ہے وہ ان کا پریوار سامنے آ رہا ہوں ان کے پریوار کے آنے سے بہت سی باتیں پتا لگ رہی جو چیزیں نہیں پتا لگ رہی تھی وہ اب ان کا پریوار سامنے آ رہا تب ہم سکر ہم کو پتا لگ رہا ہے کہ کیا کیا زاکتیاں جو ادھیکاری ہیں انہوں نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جو نیای ملے گا بلکل نیای ملے گا کہ ان کو بلکل نیائے ملے گا اور دوشیوں کو سخت سے سخت صدار دی جائے گی تاکہ یہ ایک دذیر بڑھ سکے اور کوئی حمد نہ کر سکے آگے اس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ اٹھانے